جہنم کی سزائیں مختلف احادیث کریمہ میں بھی جہنم کے عذابات کی ہولنا کیا ان کو بیان کیا گیا ہے آئیے عبرت حاصل کرنے اور خود کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی غرصے کچھ عبرتناک واقعات حدیث مبارکہ کی روح سے سامات کرتے ہیں منقول ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آقا اے دو جہاں پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں اور قسم کھا کر کہا اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کامپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نچلی زمین تک تمام پہاڑ دنس جائے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا تو ماہاری یہ دنیاوی آگ جہنم کی آگ سے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اگر جہنم کے ہتھوڑوں میں سے کوئی ہتھوڑا زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس یعنی جتنے بھی جن اس دنیا میں موجود ہیں اور جتنے بھی انسان موجود ہیں جمع ہو کر بھی اس کو زمین سے اٹھا نہیں سکتے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اگر جہنم کے تھوڑ ایک کانٹے دار زہریلا درخت کا نام ہے ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو اس کی بدبو سے تمام اہل دنیا کی معیشت برباد ہو جائے جہنم میں جہنمی پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ موہ کے قریب آتے ہی موہ کی کھال گل کر گر جائے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی جہنمیوں کو پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے شدید پیاسے اونٹ پانی پر گرتے ہیں جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں بہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تامبے کی پتیلی کھولتی ہے وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے حالانکہ اس پر سب سے ہلکہ عذاب ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قابل اخبار آپ سے ارشاد فرمایا اے قاب ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیے تو حضرت قاب رضی اللہ تعالی نے عرض کیا امیر المؤمنین اگر آپ قیامت کے دن ستر انبیاء علیہ السلام کے عمل لے کر بھی آئیں تو قیامت کے احوال دے کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے اس پر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا اے قاب مزید سنائیے تو انہوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بے جا اس پر امیر المؤمنین نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا پھر جب افاقہ ہوا ارشاد فرمایا اے قاب اور سنائیے تو انہوں نے پھر عرض کی اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن جہنم اس طرح دھڑکے گی کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے رب نفسی رب نفسی رب نفسی اے میرے رب آج میں تب سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا بچ مجھے بخش دے یا اللہ بس مجھے بخش دے حضرت سیدنا قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بتایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک اولین و آخرین کو ایک تیلے پر جمع فرمائے گا پھر فرشتے ناظر ہو کر صفے بنائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل جہنم کو لے آؤ تو جبرائیل جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی ستر ہزار لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا پھر جب جہنم مخلوق سے سو برس کی راہ پر پہنچے گی تو اس میں اتنی شدید پھڑک پیدا ہوگی کہ جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے پھر جب دوبارہ پھڑک پیدا ہوگی تو ہر مقرب فرشتہ نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا پھر جب تیسری مرتبہ بڑھکے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے اور اقلے گبرا جائیں گی یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارز کریں گے میں تیرے خلیل ہونے کا صدقے صرف اپنے لئے سوال کرتا ہوں حضرت موسیٰ ارز گزار ہوں گے یا الہی میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لئے سوال کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارز کریں گے یا الہی تُو نے مجھے جو عزتی ہے اس کے صدقے صرف اپنے لئے سوال کرتا ہوں اس مریم کے لئے سوال نہیں کرتا جس میں مجھے جناہ ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک بار سرکار دو جہاں نے یہ آیت تلاوت کی وَقُودُ وَحَنَّاسُ وَالْحِجَارَةَ جس کا ایندل آدمی اور پتر ہیں پھر فرمایا جہنم کی آگ ایک ہزار برس جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک دہگائی گئی تو سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک پھر بڑھکائی گئی تو سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ تاریخ ہے اتنا سنونا تھا ایک ہبشی جو وہاں موجود ازاروں کتا رونے لگا اتنے میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے ارض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے سامنے کون رو رہا ہے آقا علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا ہبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے آقا علیہ الصلاة والسلام نے اس کے رونے کو پسند بھی فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلاة والسلام نے ارض کی اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم میرا جو بندہ دنیا میں میرے خوف سے روئے گا میں اسے جنت میں زیادہ ہنساؤں گا جتنا خوف سے روئے گا اتنا زیادہ ہسے گا اللہمہ جرنا من النار اللہمہ جرنا من النار اللہمہ جرنا من النار حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی کو فرمان سناتا ہوں پھر کلام ختم آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے جہنمیوں کو جہنم میں گرا کر ایسے گھر میں قید کر دیں گے جس کے کنارے تنگ ہوں گے راستے اندیرے ہوں گے اور اس گھر میں حلاقت کے اسباب پشیدہ ہوں گے وہ قیدی ہمیشہ اس قید میں رہیں گے اس میں آگ بڑھکائی جائے گی ان قیدیوں کے پینے کو کھولتا پانی ہوگا رہنے کو جہنم ہوگا عذاب کے فرشتے ان قیدیوں کو کرزوں سے ماریں گے اور آگ ان قیدیوں کو جمع کرے گی وہاں ان قیدیوں کے خیالات ختم ہو جائیں گے اور ان قیدیوں کو جہنم سے آزادی نہ ملے گی ان جہنمیوں کے پاؤں پیشانی کے بالوں سے باندھ دیے جائیں گے اور گناہوں کی کالک ان کے چہروں کو سیاہ کر دے گی وہ جہنمی دوزک کے کناروں سے پکاریں گے اور ان میں سے ادھر ادھر یوں چلاتے پھریں گے اے مالک جہنم میں مامور نگاران فرشتے کا نام ہے ہم پر عذاب کا وعدہ سچا ہو چکا اے مالک بیڑیاں ہم پر بہت باری ہیں اے مالک ہماری جلتے پر چکی ہیں اے مالک اب ہمیں اس سے نکال دے ہم دوبارہ بورے امان نہیں کریں گے دوزک کے فرشتے جواب دیں گے ہائے افسوس امان کا وقت جا چکا اب تمہارے لیے جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پڑے رہو اس میں دھتکارے ہوئے اور کلام مت کرو ہموش ہو جاؤ اگر تمہیں ایک بار اس سے نکال بھی دیا کیا تو تم دوبارہ وہی کرو گے جس سے تمہیں منع کیا جاتا تھا یہ سن کر تب وہ نا امید ہو جائیں گے اب اللہ پاک کے مقابلے میں حد سے بڑھ جانے پر افسوس کریں گے مگر اب انہیں ندامت نجات نہ دلا سکے گی اور نہ ہی افسوس فائدہ دے گا بلکہ ان جہنمیوں کو تو کا ہار پہنا کر موہ کے بل ڈال دیا جائے گا ان جہنمیوں کے اوپر بھی آگ ہوگی ان جہنمیوں کے نیچے بھی آگ ہوگی ان جہنمیوں کے دائیں بھی آگ ہوگی ان جہنمیوں کے بائیں بھی آگ ہوگی الگردہ ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی اور وہ آگ کے اندر ترک ہوں گے یہاں تک کہ انتا کھانا آگتا انتا پینا آگتا انتا پہننا آگتا انتا بچھونا آگتا دوزتی آگ کے ٹھکروں کے درمیان ہوں گے جہنمیوں کو تارکور کا لباس پہنایا جائے گا جہنمیوں کو گرز مارے جائیں گے جہنمیوں کو باڑی بیڑیا پہنائے جائیں گی جہنمی جہنم سے تنگ بادیوں میں چیخیں گے ان کے گہرے طبقات میں لگاموں میں جکڑے پڑیں ہوں گے جہنمیوں پر ہنڈیا کی طرح چوش مارتی آگ ڈالی جائے گی وہ بیلا کرتے اور آہوزاری کرتے چلاتے پھریں گے جہنمی جب بھی موت کو پکاریں گے ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا جو ان کی خال ان کے پیٹوں کے اندر کا سب کچھ پگلا دیں گے جہنمیوں کے لیے لوہے کے قرض ان کی پیشانیوں کے چوڑا چوڑا پر مارے جائیں گے اور ان کے موں سے خون ملی پیپ نکلے گی شدت پیاس سے ان کے جگر پھٹ جائیں گے ان کی آنکھوں کے ڈیلے گالوں تک بہ جائیں گے اور خساروں تک ان کے خساروں تک رخساروں کا گوشت جڑ جائے گا ان کے عزا کے بال بلکہ خال تک گھر جائے گی جب جب اس کے چمڑے پک جائیں گے تو دوسرے چمڑوں سے بدل دیے جائیں گے بلاخر ان کی ہڈیاں گوشت سے حالی رہ جائیں گی پس ان کی روحیں ان کی رگوں پٹھوں میں اور ان کی ہر طرف سے جلس سے دینے والی آگ کی تپش سے خوشک ہو جائیں گی اور ساتھ ہی وہ موت کی تمنہ کریں گے مگر موت نہیں آئے اللہ عز و جل کی بارگاہیں بے قس پناہ میں تو آگوں ہیں جو سنا مستمیت ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باخر دعویہ اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین